محتمد استقبالیہ محترم محمد عمجد اللہ خان خالد سے گزارش کروں گا کہ وہ مہمان مقررین اور مہمان شورہ کا خیر مقدم فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پہ تشریف علماء صدر تحریک ڈاکٹر خائم خان صاحب نیران جلسہ تیویس میں جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبالیہ کمیٹی کے صدر مولانا سید تاریخ خادری صاحب اتر پردیش سے آئے ہوئے مہمان مقرر شورہ اکرام مخامی مقررین اکرام مخامی شورہ اکرام کمام کا میں تہدیل سے شکر تہدیل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں تیویس میں جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھ کو اس کم عمر میں تقریباً پندر پندرہ جلسے سے مسلسل موت مد استقبالیہ رکھ رہے ہیں مجھ جیسے گناہگار بندے کو اللہ نے یہ توفیق عطا کی میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن منانے کے لیے مجھ کو اللہ نے موقع دیا یہ میں لاک لاک اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تیویس سال کا عرصہ ایک دن یا دو دن کا نہیں بلکہ تیویس سال کا عرصہ ہے کہ مرہوم میرے والد غازی ملت علاج محمد امان اللہ خان نے دیویس سال پہلے جب یہ جلسے کی بنیاد دالی تو ہم نے کس قسمہ پرسی کی حالت میں اس جلسے کو کیا پہلا جب جلسہ لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کیا تحریک کوئی جلسہ کر سکتی کیا اس بدمائشی کے دور میں گنڈائیزم کے دور میں یہاں پر حیدر آباد میں تحریک نے پہلا جب دیویس سال پہلے جلسہ کیا آج بھی مجھے چند لوگ اس دور میں جب غازی ملت کے ساتھ تھے آج بھی مجھے یاد آتے ہیں مرہوم جہنگیر پہلوان صاحب مرہوم غلام رسول ماسٹر صاحب جو میرے والد کے ساتھ اس جلسے کے بانی تھے میں خاص طور پر اس جلسے کو یہاں پر چنچل گڑا جونئر کالج میں اس لئے لائے گیا کئی سازشیں ہوتی ہیں اس جلسے کو ناکامیاب کرنے کے لئے جب پہلا جلسہ ہم نے کرنے کی کوشش کی تبھی بھی سازش کی گئی ہمارے بیرون مخریر کو روکنے کی کوشش کی گئی کہیں ہم کو کافر کہا گیا کہیں ہم کو کچھ کہا گیا کہیں ہم کو گستا کے رسول کہا گیا لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بھیجتے ہیں باوجود اس کے کے باوجود اس کے کے کئی سازشیں کی گئی ہمارے بیرون مخریر کو روکنے کے لئے لیکن سرکار نے بھیجا آپ آئے ہم آپ کا دل سے استقبال کرتے ہیں یقیناً آج کے دور میں ملت سلامیہ کو اغیار سے زیادہ آستین کے ساپوں سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے اغیار سے زیادہ آستین کے ساپوں سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے حیدر آباد کا وہ شہر جو کل تک گنگا جمنی تہذیب کے لئے اور یہاں کے مسلمانوں کی یہاں کی ادب و اخلاق کے لئے مانا جاتا تھا آج کچھ لوگوں کی وجہ سے حیدر آباد کو سارے ہندوستان کے مسلمانوں میں رسوہ ہونا پڑنا ہے یہ بڑے شرم کی بات ہے کیونکہ یہاں کے جو مقرر آئے ہیں محمد حاشی مشرفی صاحب اور ڈاکٹر حسین رضبی صاحب خاص طور پر ہمارے ڈاکٹر حفیظ الرحمن صاحب کا میں میرے بڑے بھائی برادران ڈاکٹر حفیظ الرحمن صاحب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا اگر نہ کروں تو ایک خلا باقی رہے گا کیونکہ ہر جلسے میں ہمارے ساتھ سینہ با سینہ تاؤن کرتے رہتے ہیں حیدر آباد میں کل تک جو ایک اسلامی کردار کا حیدر آباد مانا جاتا تھا آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں کی اوقافی جائزاتوں پر کس کا خبزہ ہے یہاں کے اوقافی جائزاتوں پر یہاں کے نمائن دیو کا خبزہ اگر ہے ہمارے درگاہوں پر ہمارے اولیاء اللہ کی زمینوں پر اگر کسی کا خبزہ ہے تو وہ یہاں کے ہمارے لیڈر جو عوام نے جن کو اوڑ دال کر منتخب کیا ان کا خبزہ ہے بڑے شرم کی بات ہے حیدر آباد میں مسسل ایک سال کے اندر جو ختل کے واقعات پیش آئے وہ ختل کے واقعات اگر میں بیان کروں تو رات پوری گزر جائے گی اتنے ختل ہو رہے ہیں اتنے ختل ہو رہے ہیں کہ آج ہمارے یہاں پر علماء مشاہقین کو یہ سوچنا پڑ رہا ہے یہ سوچنے پر مجبور ہم کر رہے ہیں کہ یہ ختل غارتگیری کو روکنے کے لیے ایک سماجی ایک ایک مہم چلانا پڑے گا یہاں پر ایک سال کے اندر کسی بھائی نے بھائی کو مارا سالے نے بہنوئی کو مارا کسی پڑوس نے پڑوس کو مارا ایسے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ایک سو سے بڑھ کر پرانے شہر میں ختل اور غارتگیری حیدر آباد میں جو سوت خوروں کا ظلم ہو رہا ہے خاص طور پر اس پر بھی ہم کو نظر دالنا پڑے گا حیدر آباد میں سوت خوروں کی پشپناہی کون کر رہا ہے یہ آپ کا لیڈر کر رہا ہے آپ نے جس کو اوڑ دے کر کامیاب کیا ہے وہ یہاں پر حیدر آباد کے سوت خوروں کی سرپرستی کر رہا ہے اور پولیس خاموش تماشای بنی دی ہے سوت خوروں کی آج یہ حمد اتنی بڑھ گئی حیدر آباد میں کہ اگر کوئی پیسے دینا باقی ہے تو اس کی گھر میں گھس کر اس کے گھر کی خواتین کو اٹھا کر لے جا کر اس کو پانچ پانچ دن گھر میں بن کر اس کو رکھ رہے ہیں لیکن یہاں کی پولیس خاموش بیٹی بھی ہے یہ تحریک بارہا آواز اٹھاتے رہے گی انشاءاللہ آئندہ بھی آواز اٹھائے گی وقت کی جائزاتوں کے تعلق سے اور یہ سوت خوروں کے ظلم کے خلاف میں ہم برابر آواز اٹھائیں گے یہ جو جلسہ ہم مناتے ہیں اس جلسے کی نزبت سے اس جلسے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تحریک اور پروان چڑھائے گا باوجود اس کے کہ کئی سازشیں ہوتی رہی لیکن طوفانیں تو آتی ہیں میری زندگی میں اور اوچھا اٹھا کر جانے کے اس کے ساتھ ہی ہم جلسے کے دوسرے مرحلے پر گزرتے ہیں بیرون مخریر اور بیرون شورہ اکرام کے میں دعوت کتاب دیتا ہوں خاص طور پر مجید اللہ خان فرط نے جو گھر واپسی کے بارے میں کہا اس بارے میں ہمارے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب بہت کھل کے بولتے ہیں پچھلے سابقہ دو جلسوں میں بھی آئے اتنا نہیں بولے میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ کا اسٹیج ہے یہ آپ کی محفیل ہے آپ کھل کر بولیے قبل اس کے کہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب آپ کو مقاطب کریں گے میں ایک بیرون شورہ اکرام خمرو اسلام صاحب خمر صاحب سے دعوت کتاب دیتا ہوں پہلی مرتبہ آپ حیدر آباد آئے ہیں ایسا نات پڑیئے سرکار کی شان میں کہ حیدر آباد کے لوگ آپ کو یاد کریں میں دعوت کتاب دیتا ہوں خمرو اسلام صاحب خمر جو اڑیسا سے آئے ہوئے ہیں